سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں جیسا کہ اس سے پہلے کے لیکچر سیریز کے اندر ہم طبق اولین مراکز کے تعلق سے بات کر رہے تھے اور مختصرا ہم نے بابر اور نینوان اسی طریقے سے مصر کی تاریخ جاننے کی کوشش کی اور اس کے اندر اختصار کے ساتھ ہم نے ابتداء ان طبق کا کیا تصور تھا اس کو بیان کیا طبق اولین مراکز میں ملک چین کا بھی نام آتا ہے یعنی ملک چین بھی وہ جگہ تھی جہاں پر صدیوں سے علم طبق پریکٹس کی جاتی رہی ہے یہ اور بات ہے کہ اس کی بھی تاریخ ابتداء ان مذہبی رسومات جادو ٹونا جنتر منتر اور اسی طریقے سے دیگر توہمات کے درمیان گھری ہوئی نظر آتی ہے طبق کی شروعات چیر کے اندر بھی روایتوں اور داستانوں سے شروع ہوتی ہے اور اہل چین کا یہ خیال ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے ہاں عدویات کے استعمال کو رواج دینے والا پہلا شخص شہنسہ ہونگٹی ہوا ہے جس کا زمانہ چھتیس سو قبل مسیح کا ہے یعنی یہی وہ شخص تھا جس نے پہلے سب سے پہلے عدویات کے استعمال کو فروغ دیا اور اس کے بعد پھر لوگوں نے اس سے علم کو حاصل کر کے اس کے اندر مزید ترقی کی اور پھر خاص خاص اصول و پوائد تشخیص و اصول علاج مرتب کیے چینی عدبہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ زمانے قدیم سے ہی نبض سناشی اور اسی دریکے سے تشخیص و امراض کے اندر ماہر نظر آتے ہیں لیکن ان کے ہاں اناٹمی یا فیزیولوجی کا بہت زیادہ ان کو علم نہیں تھا لیکن اگر عدویات کے استعمال کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ نہ صرف جمادی عدویات نہ صرف نباتی عدویات بلکہ جمادی اور حیوانی عدویات میں بھی کافی عبور رکھتے تھے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ سلسلہ وہاں پر چلتا رہا اور دن بہ دن عدویات کے میدان میں تین چین ترقی کرتا رہا اور اس کے بعد جب یانگ اور ان کا نظریہ پیش کیا گیا تو اس نے چینی طبقے کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا اور جب سے لے کر کے اب تک اسی نظریات کے بنیاد پر چین میں دواؤں کی یا علم طبقی پریکٹس کی جاتی رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریبا پورے ملک کے اندر تقریبا پورے دنیا کے اندر طبقے میدان میں چین نے اپنا لوہا منوالیا اسی طریقے سے طبقے اولین مراکز میں ایک خاص اور اہم مرکز ہمارا ملک ہندوستان بھی رہا ہے ہمارا ملک ہندوستان برسوں سے ہی مختلف علم و فرون کا گہوارہ رہا ہے جہاں پر دیگر علم و فن میں کافی ترقی کی وہی پر علم طب بھی زمان قدیم سے یہاں پر پریکٹس کی جاتی رہی ہے ہمارے ملک ہندوستان کی اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو یہاں پر بھی ابتدائی تاریخ طبقے مذہبی رسومات کے درمیان کھری کوئی نظر آتی ہے یہاں پر بھی لوگ اور آج بھی بہت ساری جبہوں پر صحت اور مرض کو دیوی دوتاؤں کا دیوی دوتاؤں کی وجہ سمجھتے تھے یعنی اگر دیوی دوتا کسی سے ناراض ہیں یعنی اگر کسی سے خوش ہیں تو صحت اور مرض واقع ہوتی ہے اور پھر آج بھی ان کے داستانوں پر یا ان کے مزاروں پر جا کر کے یا وہ خاص جگہ منتخب کرتے ہیں جہاں پر جا کر کے ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں ہندی مورنخ لکھتے ہیں کہ علم الدب کو فروغ دینے والا یا اس میں عدویات کا استعمال کرنے والا یا اسی طرح سے جراحت اگرہ کا استعمال کرنے والا ابتدائی طور پر سب سے پہلے بھگوان برمہ جی تھے جنہوں نے ابتدائن عدویات کا استعمال کیا اور پھر بعد میں ان کے شاگردوں نے اس سے اس علم کو سیکھا اور پھر اس کے بعد جب شسرت اور چرک یا اسی طریقے سے ناغ ارجن واقبھٹ اور ان سب کا دور آیا تو پھر ہندی طب نے مزید ترقی کی اور پھر انہوں نے کچھ خاص خاص وصول و قوانین متین کیے اور پھر اس کی بنیاد پر آج بھی ہندوستان کے اندر یہ طب آئیرویت کے نام سے پرپس کی جاتی رہی طب کے اولین مراکز میں یونان کا کافی اہم مقام رہا ہے چنانچہ ایک وہ دور تھا جب یونان کہ پوری دنیا کے اندر توتی بولتی تھی جس طریقے سے آج یورپ پورے دنیا کے اوپر راج کر رہا ہے اسی طریقے سے یونان کی بھی کلچر اور ثقافت پورے دنیا کے اندر اپنائی جاتی تھی یونانیوں نے زمانے قدیم سے ہی بہت سارے میدان میں کافی ترقی حاصل کر لی تھی چنانچہ وہاں پر بھی طبی کی پریکٹس مختلف شکلوں میں کی جاتی تھی چنانچہ فیسہ غورس جس کو اسکلی بیوس اول کہا جاتا ہے یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے عدویات کا استعمال کیا اور خاص طور پر تریعاق کا اس کو تریعاقِ عرباہ کا نام دیا جاتا ہے اسی نے اس کا وجود بخشا اور اسی نے اس کی اس کو ترتیب دیا لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر صرف ایسے ہی لوگ تھے جو عدویات کا استعمال کرتے تھے بلکہ یونان کی ابتدائی تاریخ بھی دیگر مذہبی رسومات جنتر منتر دیوی دوتاؤں کے درمیان گھری ہوئی نظر آ رہی تھی چنانچہ اسکلی بیوس سانی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ طب ماں قبل بغرات میں سب سے زیادہ اس کو شہرت حاصل تھی اس کی پیدائش کہ وقت اس کی ماں کا اندقال ہو گیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ پیٹ میں تھا تب ہی اس کی ماں کا اندقال ہو گیا اور پھر اس کے باپ نے رحم کو کٹ کر کے اس کو باہر نکالا اور اس طریقے سے مورخین لکھتے ہیں کہ شاید یہ پہلے پہلے وقت تھا جب سیزیرین سیکشن کیا گیا اسکلی بیوس کے علاج و معالجہ کا طریقہ عجیب و غریب تھا چنانچہ یہ اتنے زیادہ اس نے شہرت حاصل کی کہ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے تین سو سے زیادہ محبت خانے بنوائے جہاں پر لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے اور مرض کے ازالے کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اس کے بعد رفتہ رفتہ یونالی تب نے ترقی کی یا یونالی نے تب کے راہ میں ترقی کی اور پھر اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی گئیں اور تب کا وہ گولڈن دور شروع ہوا جب بکرات کا وجود ہوا یعنی جب بکرات پیدا ہوا تو اس نے دیگر علم و فنون میں مہارت حاصل کی علم منطق علم فلسفہ علم نجوم علم فلکیات اور اسی طریقے سے لٹریچرز کے اندر مہارت حاصل کی اور پھر اس نے تب کو ان تمام توہمات سے نکال کر کے ایک سائنٹیفک وجود بخشا اور پھر اس نے ابتدائی طور پر بتایا کہ تب کوئی دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی یا اسی طریقے سے جادو ٹونا ہی سے یا جنتر اور منطر کی وجہ سے نہیں چل سکتی سہت اور مرض کا تصور ان سب چیزوں پر بیس رہی کرتا ہے بلکہ کچھ اور چیزیں ہیں جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں اور اسی نے سب سے پہلے سہت اور مرض کا سائنٹیفک تصور پیش کیا جس کو لوگوں نے اپنایا اور اس کی بنیادیں اتنی مضبوط تھیں اور اس کی باتیں یا اس کے دلائل اتنی مضبوط تھے کہ تین سو چار سو ساٹھ قبل مسیح سے لے کر کے آج تک یہ تب وہیں بنیادوں پر منحصر ہے اور تقریبا سترون سدی عیسوی تک نہ صرف خاص جبوں پر بلکہ پوری دنیا کے اندر اور بلخصوص یورپ کے بڑے بڑے انورسٹیز کے اندر اسی کی وہ سورو پرتب کی تعلیم دی جاتی تھی انشاءاللہ نیکٹ سیریز کے اندر ہم لوگ طبع مقب بقرات اور طبع بقرات کے بیان کردہ وصولوں کو جاننے کے کوشش کریں گے اسلام علیکم نیکٹ سیریز کے اندر